موسیقی زرقہ اب اس جدوجہد سے کیا حاصل ماں نے سر پر ہاتھ پیرتی ہوئے محبت سے سمجھایا صبح پندرہ مئی ہے عربوں کا یوم سیاہ اسرائیلی اس خطہ عرض کے قانونی وارث ہو جائیں گے تم اس دن کو ٹال تو نہیں سکی نظر اٹھا کے دیکھو یہودیوں کے محلے چراغوں سے جگمگا رہے ہیں اور عربوں کے گھر تاریخ ہے ماں زرقہ بڑے استقلال سے بولی ماں یہ گھر اس وقت تک تاریخ رہیں گے جب تک ہمارے جوان یہودی محلوں سے چراغ چین کر لے آتے ہم ان چراغوں کو خاصل کرنے ہی کے لئے جدوجہد کر رہے ہیں ہماری جدوجہد جاری رہے گی بیٹی زرقہ کی ماں کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں میں تجھے منع نہیں کرتی لیکن یہ ضرور کہوں گی کہ جب تک تمام دنیا عرب بلکہ پورا عالم اسلام ہماری مدد پر امادہ نہیں ہوتا ہم کامیاب نہیں ہوں گے ہمارے اپنوں میں اتفاق نہیں تمام فلسطینی بھی جنگ آزادنی میں حصہ لینے سے گریز کر رہے ہیں ہم میں سے بہت سے لوگوں نے اپنے مفاد پر ملک اور قوم کے مفاد تو قربان کر دیا ہے وہ ہماری مخبری کرتے ہیں ان خالات میں تیرے چند ساتھی برطانیہ جیسی بڑی اور مکار طاقت کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں برطانوی فوج اب تک یہاں مقیم ہے یہودیوں کی دہشت پسند تنظیم ایک منظم فوج کی صورت اختیار کر چکی ہے وقت نکل چکا ہے بہت دیر ہو چکی ہے ذرکا یہ وقت مسلحت بینوں نے ضائع کیا ہے ماں ذرکا نے چھیختے ہوئے کہا شراغ سے شراغ جلتا ہے اگر حریت پسند مسلسل کوشش کرتے اور قربانیاں دیتے رہتے تو یہودیوں کا سائلہ یہاں نہ آتا خیر چھوڑیے ان باتوں کو میں جا رہی ہوں ابو دکان سے جیسے ہی واپس آئیں آپ انہیں لے کر تل عبیب سے کہیں اور چلی جائیں میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ پر بھی کوئی مسئبت نازل ہو جائے ذرکا نے باپ کی باپسی کا انتظار بھی نہیں کیا اس کے دل میں آکسی لگی ہوئی تھی صبح کو اسرائیلی حکومت قائم ہونا تھی اور یہودی گلی کوچھوں میں جشن منا رہے تھے وہ دروازے کے پاس پہنچی کہ باہر سے کسی نے دستک دی ذرکا کی ماں نے دوڑ کر ذرکا کو پکڑا اور اسے ایک طرف دھکیل دیا اور خود دروازے کے پاس پہنچی کون ہے ذرکا کی ماں نے آہستہ سے پوچھا شمائل باہر سے آواز آئی ذرکا کی ماں کا بدن ایک دم ٹنڈا ہو گیا یہودی اس کے گھر تک پہنچ آئے دروازہ کولنے کے بجائے وہ باقے ذرکا کے پاس آئی اور گبرائے ہوئے لہجے میں کہا ذرکا پچھلے دروازے سے نکل جا یہودی آ پہنچے میں شمائل ہوں تنظیم کا ممبر شمائل نے باہر سے ذرا زور سے کہا وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے یہودی نام سے گھر والے پریشان ہو گئے دروازہ کھول دو ماں ذرکا نے اتمنہ سے کہا شمائل ہمارا آدمی ہے ذرکا کی ماں کی سمجھ میں کچھ نہ آیا لیکن انہوں نے واپس جا کر دروازہ کھول دیا اگانہ کے سرکاری کپڑوں میں ملبوس ایک خوبصورت جوان اندر داخل ہوا اور اس نے بڑے عدب سے ذرکا کی ماں کو سلام کیا ذرکا کی ماں شمائل کو ہائران نظروں سے دیکھنے لگی کوئی خاص خبر ہے شمائل ذرکا نے نرمی سے پوچھا شمائل بوکلا گیا بات بتاتی ہوئے بولا یہودیوں نے پورے شہر میں اودم مچھا رکھا ہے شراب میں مست ہو کے سڑکوں پر دندناتے پر رہے ہیں جگہ جگہ شراب کے سٹال لگا رکھے ہیں مفت شراب تقسیم ہو رہی ہے ذرکا نے انگلیاں بینچ لی ٹنڈی سانس برتے ہوئے بولی ہو خدایا عرب کب تک زلیل ہوتے رہیں گے ذرکا کی ماں اس کے پاس آگئی تھی اور شمائل کو غور اور دلچسپی سے دیکھ رہی تھی مہربان ماں شمائل نے خود ہی اپنا تارت پر آیا میں یہودی نہیں مسلمان ہوں میرا نام ماں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ذرکا دخل دیتی ہوئے بولی یہ عبداللہ ہے ان کی ماں باپ یہودیوں کی ہاتھوں شہید ہوئے تھے یہ بھی شہادت کے عرض مند ہیں فیلحال ایوان حگانہ میں ملازم ہیں اور ہمارے لئے مخبری کرتے ہیں ان کی کارکردگی مجھے پسند ہے شاہ باش بیٹے ماں نے دعا دی خدا تم لوگوں کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے تمہارے جیسے جوان اس قوم میں پیدا ہوتے رہے تو ظالم یہودیوں کو ایک دن پیغمبروں کی اس سردمی سے نکلنا پڑے گا میں تمہاری زندگی اور سلامتی کی دعا مانگتی رہوں گی نہیں مہربان ماں شمیل قدر مسکر آیا شہادت کی دعا کیجئے میرے ماں باپ مجھے روز خواب میں نظر آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ اب تو ہمارے پاس آنے والا ہے میں اس دن کا بیچینی سے انتظار کر رہا ہوں شمیل ذرکہ ایک دم بولی پہلے میں یہ رتبہ عظیم حاصل کروں گی تمہارا نمبر بعد میں ہے اور ذرکہ کی ماں کی آنکھوں سے دو موٹے موٹے آنسو ٹپک پڑے تیل کے ڈپو والی مہم کا ہمارا ساتھی شاید آج یہ مرتبہ حاصل کرے گا شمیل نے بڑے درد سے کہا کیوں کیا ہوا اسے ذرکہ نے چون کے پوچھا اس کی حالت بہت نازک ہو چکی ہے ذرکہ پھر جلدی سے سنبل کے بولا معاف کیجئے صدر میری زبان کئی بار آپ کا نام لے کر گستاخی کر چکی ہے زبان پر پابندی کون لگا سکتا ہے ذرکہ نے عجیب نظروں سے شمیل کو دیکھتی ہوئے کہا مجھے تمہاری زبان کی یہ گستاخی ناگوار نہیں گزرتی اور پھر ذرکہ نظرے گما کر ماں کو دیکھنے لگی ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ ہماری ساتھی کی حالت بہت نازک ہے شمائل نے اپنی بات کا سلسلہ جوڑتے ہوئے کہا یہودیوں نے مار مار کے اس کے پوری جسم سے کھال دیر ڈالی ہے اس کے زخموں میں نمک برا جا رہا ہے کچھے زخموں کو آگ دکھائی جاتی ہے خدا اس پر رحم کرے وہ اب تک انکار کر رہا ہے میں کسی لڑکی کو نہیں جانتا اس کی زبان سے بس یہی جواب نکلتا ہے اوف میرے خدایا ذرکہ ماں کے کندے سے لگ گئی ذرکہ تیری اور تیرے ساتھیوں کی قربانیاں ضرور رنگ لائیں گی ذرکہ کیما اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پیرتے ہوئے بولی ممکن ہے کہ اس وقت تک میں زندہ نہ رہوں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سنہرہ وقت دیکھنے کے لیے ہم میں سے کوئی بھی موجود نہ ہو لیکن وہ وقت آئے گا ضرور آئے گا وہ وقت میرا دل کہتا ہے کہ پلسطین آزاد ہوگا ہماری سرزمین ظالموں کی نقش قدم میٹھا ڈالے گی اس کے بعد ذرکہ تیرے گیت گائے جائیں گے ہر ایک کی زبان پر تیرے ترانے ہوں گے تیری اس تنظیم نے پلسطینیوں کے مردہ ہوتے ہوئے جسموں میں ایک ایسی روح پہنک دی ہے جو آگے بڑھ کر ایک شولہ بن جائے گا اور یہ شولہ فریب کی بنیادوں پر قائمت ہونے والی اس ریاست کو پہنک رکھ دے گا آمین ضرکہ نے ماں کے کاندے سے سر ہٹاتی ہوئے کہا سمہ آمین شمین نے ضرکہ کی آواز میں آواز ملائی رخصت ماں ضرکہ نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے خدا نے چاہا تو پھر ملیں گے ورنہ میری غلطیوں کو معاف کر دینا ابو کو دیکھنے کی آرزو تھی انہیں میرا سلام کہنا شاید یہ میرا آخری سلام ہو ضرکہ اور شمیل آگے پیچھے دروازے سے نکل کر اندیری گلیوں میں گھم ہو گئے ان اندیری گلیوں کے اس طرف یہودی آبادی چراغوں کی کہکشام میں خونے والی صبح کی خوشی میں جشن منا رہے تھے ان کے خاتوں میں شراب کی کلی ہی بوتلے تھی وہ شراب پی رہے تھے اور رہشیوں کی طرح بدمست ہو کر گھوم رہے تھے کچھ لوگ اپنا قومی ترانہ گھا رہے تھے اور حکارہ سے عرب آبادی کی گلیوں کی طرف دے کر کہکہ لگا رہے تھے ہر طرف ایک شورتہ اودمتہ اور مرد سڑکوں گلیوں میں ناچ پی پر رہے تھے بدقسمتی کا یہ عالم تھا کہ یہودی ساتھ گھومنے والی عورتوں کو پکڑ لیتے اور ان کے کپڑے پھاڑ لاتے تماشائی اس ظلیل حرکت پر خوشی سے مسکراتے کہکہ لگا تھے عورتیں ان سے کوئی گلہ نہ کرتی اور کمال بے شرمی سے دریدہ اور نیم دریدہ لیباس میں ان کے ساتھ ناچنے لگتی خیاء کو خیاء آ رہی تھی مگر یہودی عورتیں خیاء و شرم کو بالائے تھاک رکھ کر بے حیائی کا متحرہ کرنے میں فخر محسوس کر رہی تھی ٹیک اس عالم میں آزادی کے متوالے ریفلے سنبالے یہودی آبادیوں میں گھس گئے اور ان بے حیائیوں کو گولیوں کا نشانہ بنانا شروع کر دیا ان کے سٹال اُلٹ گئے جلسہ گاہوں کو پھونک ڈالا یہودی پولیس حرکت میں آئی بکتربند گاڑیاں دھوڑنے لگی لیکن حریت کے متوالے اس وقت تک گولیاں چلاتے رہے جب تک ان کی پیٹیاں خالی نہیں ہو گئی یہودیوں کا جشن درہم برہم ہو گیا ان کی خرمستیوں کا خاتمہ ہو گیا اور دبک کر گروں میں بلیڑ گئے نیصف رات کے بعد پورے شہر میں موت جیسا سنناٹا چھا گیا صبح پندرہ مائی انیس سو اٹالیس کی صبح ہوئی پورے شہر میں فوج نے مور سے سنبھال لیے کسی عرب کو اپنے محلے سے نکلنے کی اجازت نہ تھی فوج نے پورے مسلم علاقے کو گھیرے میں لے لیا تھا ہر جگہ فوج ہی فوج تھی اسی فوج کی طاقت پر ویز من کو پہلے صدر کی حیثیت سے اسرائیلی حکومت کا سربراہ بنایا گیا اسرائیلیوں کو وہ کچھ حاصل ہو گیا جس کے لیے وہ دو ہزار سال سے کوشش کر رہے تھے انتقال اقتدار کی رسم کے بعد ویز من کا جلوس نکالا گیا فلسطینی عربوں کو یہ باور کرانے کے لیے کہ ان کی کوششیں بیکار ہو چکی ہیں انہیں یہودیوں کی حکومت اور برطری تسلیم کر لینا چاہیے لیکن عربوں کی حمد نہ اس وقت پست ہوئی تھی اور نہ وہ آج خاموش ہیں ان کی جدوجہد جاری ہے زرکا کی جلائی ہوئی شما روشن ہے اسی شام زرکا کے مکان کو یہودی پولیس نے گیرے میں لے لیا زرکا وہاں موجود نہ تھی ممکن ہے کہ انہیں زرکا کی تلاش ہو گھر پر زرکا کی ماں اور باپ موجود تھے دروازے پر دستک ہوئی زرکا کے والد خالد الحسینی باہر آئے انہوں نے دیکھا کہ تا حد نظر پولیسی پولیس ہے ایک آدمی نے ریفل ان کے سینے پر رکھ دی اور بڑی بدتمیزی سے پوچھا تیرا نام خالد الحسینی ہے ہاں خالد الحسینی میں ہی ہوں لیکن میرا جرم خالد نے جرت سے پوچھا یہی جرم ہے کہ تُو خالد الحسینی ہے دوسرے نے ہنستے ہوئے کہا تیسرے نے بڑھ کر خالد الحسینی کا گریبان پکڑ لیا اور کھینچنا شروع کر دیا زرکا کی ماں خالد کے پیچھے پیچھے آئی تھی انہوں نے شہر کو اس طرح گھسیٹے دیکھا تو برداش نہ کر سکی اور بڑھ کر انہیں کھینچنے والے کو پکڑ لیا انسان بنو ظالمو وہ شیرنی کی طرح گھر جی کیا جرم کیا ہے میرے شہر نے پیچھے ہٹ شیطان کی خالہ اور سپاہی نے زرکا کی ماں کے موپر تھوک دیا بھوڑی رگوں میں جمتا ہوا خون کھول اٹھا جیسے باسی کڑائی میں ایک دم اوبال آ جائے زرکا کی ماں نے مٹی بن کر کے یہودی کے موپر اس زور سے مکہ مارا کے وہ چکرا گیا اور دوسری سپاہی سے جا ٹکڑایا بھوڑا ہاتھ دوبارہ بلند ہوا تھا یہودی سپاہی کی ریپل نے موت اگل دی گھولی زرکا کی ماں کے سینے میں پیوست ہو گئی خالد بیوی کو سہارہ دینے کو دوڑا لیکن سپاہیوں نے انہیں پکڑ لیا زرکا کی ماں زمین پر گرنے سے پہلے ہی دم تھوڑ گئی یہودی لاش وہیں چھوڑ گئے اور خالد الحسینی کو گریبتار کر لیا اسی رات حگانہ کی عدالت بیٹی خالد الحسینی پر بغاوت کا جرم عید کیا گیا بغیر کسی گواہ یا شہادت کے خالد کو پانسی کا حکم سنایا گیا خالد نے اپنی صفائی پیش کرنا چاہی لیکن کون سنتا انہیں گسیٹ کر کورٹی میں بند کر دیا گیا اور صبح دم پانسی دے دی گئی زرکا اٹھالیس گھنٹے کے اندر یتیم اور یسیر ہو گئی ماں کی حلاقت کی خبر اسے رات میں ملی اور صبح کو شمائل نے اسے باپ کو پانسی دے جانے کی خبر سنائی اس کے آنسو خشک ہو گئے لیکن جسم میں بجلیاں بر گئیں اس نے آخری قدم اٹانے کا فیصلہ کر لیا اب کیا کرنا ہے زرکا شمائل نے درد میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا کل تک اور انتظار کرو شمائل زرکا نے خلاوں میں گھورتے ہوئے کہا کل شمائل بے چینی سے بولا اب میں برداشت نہیں کر سکوں گا مجھے اپنے حکم سے آزاد کر دو زرکا شمائل نے بڑی امید سے زرکا کے چہرے پر نظریں جمع دی شمائل تمہیں زندہ رہنا چاہیے زرکا کھوکلی آواز میں بولی اس شما کو روشن رکھنا ہے جو میں نے میرے ساتھیوں نے اپنے خون سے جلائی ہے لیکن تم نے اپنے لئے کیا فیصلہ کیا ہے شمائل کی بیتابی بڑھ گئی کچھ فیصلہ کر لیا ہے تو خدا کیلئے مجھے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دو کل کا انتظار کرو شمائل اور زرکا شمائل کو چھوڑ کر ایک طرف چل پڑی شمائل اسے بے بسی کے عالم میں دور تک جاتا ہوا دیکھتا رہا زرکا دیوانگی کے عالم میں دیر تک ادھر ادھر پیرتے رہی پھر اس کے قدم ایوانِ حگانہ کی طرف اٹھنے لگے شران کے وقت وہ ایوانِ حگانہ کی منفوس عمارت کے سامنے کڑی تھی اسی ایوان میں میرے باپ کو پانسی دینے کا اعلان ہوا تھا اور اسی ایوان میں میرے باپ نے آفری سانس لی تھی زرکا نے بڑی حکارت سے ایوانِ حگانہ کو دیکھا ایوان کے گیٹ پر مسلحہ صفاہی پہرہ دے رہے تھے اسلحے سے بھرے ٹرک اندر جا رہے تھے اس عمارت کے اندر بہت بڑا اسلحہ خانہ تھا میں اسے تباہ کر دوں گی ظلم اور ناانصافی کی نشانی مٹا دوں گی زرکا نے دل میں سوچا اور پھر عمارت کا چکر کٹا اور پشت کی دیوار پاندھ کر اندر پہنچ گئی عمارت کے برامدوں میں اسلحہ کا ڈیر لگا تھا ٹرک اسلحہ اتار کر واپس جا رہے تھے زرکا اعتیاد سے قدم اٹاتی ایک برامدے کے باس گئی اندیرہ پھیل رہا تھا برامدوں میں مدم روشنی تھی شپاہی آہستہ آہستہ اسلحہ اٹھا کر اندر بڑے کمرے میں لے جا رہے تھے زرکا نے چار دستی بم اٹھا لیے دو جیبوں میں ٹھونسے اور دو خاتوں میں پکڑ لیے پھر پچھلے زینے سے چڑھ کر اوپر پہنچی اوپر ہی گیلری کے دائیں جانب عدالت کا کمرہ تھا ظالم عدالت زرکا کا خون کھول اٹھا لیکن اس نے خود کو سنبالا اور آگے بڑھ گئی گیلری کے سیرے پر پہنچ کر ایک کمرے میں داخل ہوئی کمرے کے کھڑکی سے اس نے نیچے جان کے دیکھا دائیں جانب کا بڑا کمرہ اسلحے سے بڑا ہوا تھا زرکا کی دیوان کی بڑھ گئی عقل مہو رہی اور عشق نے آتش نمرود کا رخ گیا زرکا نے ہاتھوں کے بم اسلحہ خانے پر دے مارے اور با کر گیلری میں آگئی اسی وقت ایک دھماکہ ہوا اور پھر پوری عمارت ڈگمگانے لگی جیسے زردلہ آگیا ہو زرکا زینے کی طرف باگنے لگی ایک کے بعد دوسرا دھماکہ پھر مسلسل دھماکے ہونے لگے اور ایوان حگانہ کے درو دیوار کوٹ کر بے کرنے لگے زرکا باگتی ہوئی عدالت کے کمرے کے پاس سے گزری تو اس کی قدم جیسے فرش نے پکڑ لیے عدالت وہ زیر لب بڑھ بڑھائی اور جیب کے دونوں بم نکال کر عدالت کے کمرے میں کھینچ مارے ایک زبردست دھماکے سے عدالت اڑ گیا اس کے ساتھی پوری گیلری کامپی اور چت لرز کر گری زرکا نے باہر پہنچنے کی کوشش کی مگر چت اس کی اوپر آگئی اس کے ساتھی وہ بے حص ہو گئی